اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب بھی لوگ امید ہے آپ خیریا سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست اہراباس مخاطب آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں آئی دی ٹکنیلوجی ہمارا یوٹیوب چینل تو آج میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ٹوپک بہت خاص ہونے والا ہے تو ان سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ آکے اگر آپ نے ابھی تکر میرا آئی دی ٹکنیلوجی چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو بالکل اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو پریس کر کے سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی آپ کو ایک بیل آئیکن شو ہوگا اس کو پریس کر کے نوٹیفیجن کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ دیکھ سکیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بولی گا جلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرح آج کے اس ٹوپک میں میں آپ کو بتانے والا ہوں میں نے ابھی اپنا دوبارہ بیگو کو انسٹال کیا ہے کیونکہ میرے پاس اب انٹرنیٹ کنیکشن کافی وسیع ہوتا ہے اور بیگو جو ہے اپ ہے یہ انٹرنیٹ کی بہت کنزیومنگ ہے تو جیز پر یوز کرتا ہوں جیز پر جو ہے اس کا انٹرنیٹ بہت کافی مہنگا پڑتا تھا تو میں نے اس کو تقریباً تین چار مہاں کے لیے بند کر دیا تھا تو اب میرا ارادہ بڑھ رہا ہے کہ میں اس کو دوبارہ چلا ہوں تو میں ابھی جو ہے آپ کے سامنے لائیو اس میں انسٹال کر رہا ہوں تو اب میری کوشح یہ ہے کہ وہ ہی میں پرانے والے اپنا اکاؤنٹ کو استعمال کروں گا کیونکہ اس میں میرا کوشح لیول بنے تھے وہ ٹریل کے طور پر میں نے اکاؤنٹ بنایا تھا اپنے دوستوں کو سکھانے کے لیے تو وہ ہی اکاؤنٹ میں ابھی بھی استعمال کروں گا ساب زہر ہے آپ کو پتا ہے اکاؤنٹ وہ ہی چلانا چاہیے پرانے اکاؤنٹ جو بدلتے رہتے ہیں ان کی ٹریفیک اور ان کی پہچان اور ان کے دوستوں کا تعلق جو ہے وہ قیم نہیں رہتا تو یہ اب میرا جو ہے بیگو اپ لائیو جو ہے لائف سٹریمنگ اپ ہے جس کے بارے میں آپ کچھ دوست جانتے بھی ہوں گے جو نہیں جانتے وہ اس ویڈیو میں دیکھ کے خود ہی جان جائیں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنا وہ ہی پرانے والا اکاؤنٹ یوز کر کے دکھاؤں گا میں بھول چکا ہوں کہ وہ میں نے اکاؤنٹ کس طرح بنایا تھا کس نام پہ تھا تو میں اب کوشش کروں گا اس کو ریکاور کرنے کی کہ وہ ہی اکاؤنٹ میرا ریکاور ہو جائے اور میں پہلے والے اکاؤنٹ کو استعمال کر پاؤں تو آپ کے سامنے آپ نے بھی ایسا کرنا ہے کوئی بھی آپ اکاؤنٹ بھول جاتے ہیں میتھڈ تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اس کو تلاش کرنے کا فائنڈ کرنے کا یا اس کو ریکاور کرنے کا جب تک یہ ایپ انسٹال ہو جاتا ہے تو میں اس ویڈیو کو پوز کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو لانگ نہ ہو تو یہ دیکھیں گے یہ میرا جو ہے وہ ایپ انسٹال ہو چکا ہے اور لائف میرے جو ہے ڈسٹوگ موبائل کے ڈسٹوگ پر بھی آ گیا ہے تو اب میں آپ کو یہاں پہ وہ ہی اکاؤنٹ فار گیٹ کر کے دکھانے والا ہوں کہ وہ اکاؤنٹ کیا تھا اب دیکھتی ہیں کچھ سیٹ اپ بھی گو بھی چینج کر سکتی ہے اور کبھی کبھا ہم نے جو فیچرز پہلے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کا اب ایپ اوپن ہو رہا ہے تو یہ موبائل نمبر سے کر رہا ہے تو میں یہاں پہ اس کو اپنا موبائل نمبر دے دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کوششو اپشن اتھارٹیکیشن یہ مانگ رہا ہے یہ آپ کو الاو الاو کرنے ہی پڑے گی اگر الاو نہیں کرتے تو یہ آپ کی نیئر پلیس کو یہ فائنڈ نہیں کر سکتا تو یہاں پہ میں دوبارہ اپنا نمبر لکھتا ہوں دیکھیں یہ میرے پاس اس موبائل میں یہ فیچرز ہے کہ جو ایک بار چیز لکھی جائے یہ اس کو فائنڈ میں رکھتا ہے تو یہ میرا فاسٹ والا نمبر ہے نیچے والے کسی اور ہیں ایکس وائی زیڈ ہیں غلط بھی ہیں بیچ میں نمبر تو میں اس کو یہ دیکھیں یہ لوگن کہہ رہا ہے تو یہاں پہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے اپنے اکاؤنڈ کا تو میں کونسا طریقہ اپنا ہوں گا فار گیٹ آپ دیکھتے ہیں کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ریسینٹ کورڈ آئے گا دوبارہ اور ریسینٹ کورڈ کے بعد دوبارہ میں اپنا نیا پاسورڈ لگاؤں گا کیونکہ پہلے والا مجھے یاد نہیں تھا اور مجھے اکاؤنڈ بھی بھول گیا تھا کہ میں نے کس طریقے سے اکاؤنڈ بنایا تھا اور یا میں نے جی میل سے بنایا تھا یا یوزر نیم سے یا موبائل نمبر سے تو اب مجھے پتا چلا کہ وہاں جو ہے موبائل نمبر سے لوگن ہو رہا ہے تو میں نے اپنا موبائل نمبر دے دیا جب تک ان کی کنفرمیشن میسج آ جاتا ہے میں اس ویڈیو کو پوز کر لیتا ہوں روک لیتا ہوں اور کوئی ویریفیکیشن کے بعد کوڈ لکھنے کے بعد اپنے منپسند کا سکورٹی کوڈ لگانے کے بعد ویڈیو کو چلاوں گا کیونکہ یہ میرا کاؤنٹ اس طریقے سے ہے کو سکتا ہے یا میری ایڈی کو اپن کر سکتا ہے میں ویڈیو میں اپنا پاسورڈ ایڈی کا شو نہیں کرنا چاہتا یہ دیکھیں میں نے اپنا پاسورڈ لگا کے ویریفیکیشن کوڈ اس میں خود وہ خود اریجسٹ ہو گیا ہے ایڈ ہو گیا ہے تو اب میں دن والے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ طریقہ ہے اب یہ دیکھیں میری ایڈی جو ہے لوگن ہو چکی ہے اور میرے کچھ فالوار وغیرہ ان کا نوٹیفیکیشن وغیرہ بھی آئے ہوئے یہ دیکھیں تو آپ نے اس طرح کرنا یہ دیکھیں میرے کچھ دوست ہیں ان کے نوٹیفیکیشن مل رہے ہیں اور میری ایڈی کا لیول مل رہا ہے اور جو ہے میرا فائن جو ہے وہ کتنے ہیں میرے پاس بین جو ہے وہ کتنے ہیں فرینڈ کتنے ہیں یہ سب آ رہا ہے میسجز بھی کچھ آئے ہوئے ہیں تو باقی ڈیٹیلنگ ویڈیو میں اس کے اوپر ایک اور بناوں گا امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آگئے ہوگی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک میں اپنا کھیا رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں